اس سے پہلے ایک پریس میٹھ ہم نے کری تھی چند سوالہ تھا ہمارے تھے اس کے جواب ہمیں نہیں ملے وہ کون تھا وہ شافی مسلک کا ایک آدمی تھا شافی وہ تو مولانا کے لائق نہیں اس کے لیے میں مولانا نہیں لیتا ہوں وہ شافی کے بارے میں بات کرتا ہوں وہ جس کسی کے ساتھ میں بھی ملا ان کے پیٹ کے اوپر چھوڑا کھوپا ہے جب اس کو میں نے صدایتے ہاتھ میں لے کے آیا یہ فیس فیالو بتا رہا ہوں میں ہر ایک مسلک کا جنڈر سیکریٹری کو میں نے طلب کیا تھا ان کے گھروں تک گیا ان کے دھروں تک گیا تو آٹھ اخایت کے لوگ جو تھے ایسے ہی نئی جمع تھے جب میں شافی مسلک سے معلوم کرا کہ تمہارے اندر کون جنڈر سیکریٹری ہے تو کسی نے مجھے کہا شافی سادھی نام سے ہے وہ جنڈر سیکریٹری ہے ایسے ایف کا جب میں اس بندے سے ملاقات کرا تو پھر میں دیکھا کہ کچھ جوانی بھی ہے جوش بھی ہے خون کا کام کرنے کس کے اندر سلاحی صلاحیت بھی ہے اس لئے ہم نے اس کو لے کر کے آئے یہی فیس ویالو ہے اس فیس ویالو کی وجہ سے یہ مفتی اشرف علی باقوی ریاض الرحمن صاحب شمش الحق الحسنی الحسینی خسرو حسینی بابا اور چنپڑن سے عابد خنمری صاحب اور شیع جماع سے دلاور صاحب یہ سارے جتے بھی ملے اس کے بعد میں یہ دنیای لوگ بزنس میں عہدے داران مشٹر انو شریف صاحب سید زمیر پشا آئی ایس ریٹرڈ یہ جتے بھی لوگ ملے ابا صلیب ہو رہا رہا عرفان اللہ شریف نور اللہ یہ جتے بھی لوگ ملے اس فیس ویالو کی وجہ سے ملے جب سے یہ اتحات میں صدا اتحات کے اندر یہ آیا تو فورا جو ہے اس نے ہمارے لوگوں کو اپنے طرف کرنے کی کوشش کیا اور استاد ابو بکر مسلیار کے ساتھ بیٹھک بھی کروایا اس کے بعد میں جو ہے یہ ہمارے مرہوم صوفی سلیم ہزارویں کے پاس مل کر کے یا اسس شریف خادر شریف صاحب جو تھے آج جہاں پر اس نے مدرسہ اور مسجد بنایا ان کو ہم نے اسے پہلے بار ملوایا یہ صدا اتحات کی بدولت انہوں نے محبت میں آ کر یہ جگہ جو ہے وہ مسجد کو فریع اتا کیا اور باقی جو مدرسے کی زمین ہے وہ کم داموں میں اس کو دیا اس کے بعد جتے ہمارے ساتھی تھے ان سے جو جو فیدہ لینا سارا فیدہ ہی لیتے گیا اور کئے بار مجھ سے یہ کہا اس نے بابا چلو یہاں چلتے پیسے والوں کے پاس وہاں چلتے یہ کرنا میں نے بولا پیسوں کے لیے صدا اتحات نہیں ہے یہ تو خوام اور امن کے لیے صدا اتحات ہے یہ ان کا یہ نیچر یہ دیکھا میں جو بھی آدمی ملتا اسے پہلے مل کر کے ان سے کیا حاصل کر سکیں وہ حاصل کرنے کی ان کی ایک چالتی اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دیکھتا رہا میں یہ اچانک جو ہے چھے ساتھ اسٹیج ہم نے اس کو دیئے اس کی کنڑا اچھی تھی اور لوگوں نے شاید اسے ڈیبیٹ میں بلانا شروع کیا یہ چلتا رہا جب بی جے پی کی گورنمنٹ آئی جب بی جے پی کی جب گورنمنٹ آئی تو یہ ان کی طرف سے سنی عالم کی طرف سے اپائنٹ ہوا اور ہم لوگوں کو بھی خوشی بھی چلو بھی ہمارا ایک آدمی ہے اس کے اندر اس کے بعد خسرو حسینی بابا ہمارے تھے شیعہ جماعت سے گئے تھے سارے ہمارے تھے ہم لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا ہم یہ سمجھے تھے یہ ایک علم رکھنے والا یہ ایک علم رکھنے والا خوم کے لیے کچھ کام کرے گا کیونکہ اپنے آپ کو ملہ نہ بولتا یہ تو ہم سمجھے تھے کہ کام اچھا ہوگا لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوا پانچ سال جتہ پچھلی حکومت میں جب بھی آخاف کے اندر تھا اس نے کیا کرنا ٹک کے مسلمانوں کے لیے بھلائی کی اس کا جواب مجھے چاہیے جتہ اس نے پانچ سال جتی بھی اس حکومت کے اندر اس نے رہا اور ایک مرتبہ ہم لوگوں کو اس نے بلوایا تھا ان جی ایس میں ان جی ایس میں بلوا کر آر اشوک کو تعریف کر کے نکشٹ سی ایم بننے والے بول کے تعریف بھی کیا تھا میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے شافی صادی ہے تو ہم لوگوں کو بلا کر کے اس طرح سے جب تُو بولتا ہے تو شافی صادی ہے یہ ان کی ماں کی آر ایس کی آئی سی کی تیزی میں اس سے کام نکالنے کے لیے کرتا ہوں بابا میں کام نکالنے کے لیے کرتا ہوں پیچھے گالی دیتا آر ایس کو بیجے پی کو اور ان کے اندر جاتا ہے خیر میں نے پوچھا تُو دیکھ بھئی کچھ بھی کر کانگرز کو بھلا مد بول چیڈیس کو بھلا مد بول اور اس کے بعد تُو جا کر کے آر ایس سے سولے بیجے پی کے ساتھ میں کام کر رہا ہے ادھر کیا بولتا ہے میں ادھر بھی ہوں میں ادھر بھی ہوں پھر اس کا کیا مطلب ہے آر ایس سے تو بولے اے اس کا کچھ بھی نہیں میرا کام نکالنا ہے کام نکال رہا ہوں میں یہ شروع سے اس کی جو ہے دگلی پالیسی تھی اب رہی بات میں اس سے سوال کیا تھا پچھلی دفعہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ تُو آ گیا سنی جماعیت کے نام سے سنی عالم کے نام سے تیری سنی عالم ہے تیرے باکٹ میں ہے پوری ریاستے کرنا ٹک میں تجھے کوئی سنی عالم نہیں مانتے نہ تیرا فیس ویالو ہے دیر سال پہلے کیا تُو بنائے ملت کمیٹی ملت علمہ کمیٹی دیر سال پہلے بنایا گیادر بنایا ہاں یہ گیادر تُو نے میرے خیاس سے آرے سے سالوں کہا ہوگا بے شک میں تمہیں سارے ووٹ تمہارے طرف کروا دوں گا تو مجھے ہودا دو تو مجھے پوشٹنگ دو یہ کہا ہوگا لاشٹیم تو اسے وہ ملا ہوگا ہو سکتا ہے پچھلے اسمبل لی کے اندر اسے شاید مجھے یہ بھی سننے میں ملا ہے یوٹی خادر کے ووٹ اس نے کاٹنے کے کوشش کی پورا پکا جب فروف مجھے ملتا ہے تو میں لے کر کے سامنے ہوں گا یہ کتی مکہری کیا ہے یہ مولانا بولتا ہے یہ کالیم کو کیا ضرورت ہے اس قدر اپنے آپ کو بیچنے کی میں نے پچھلا سوال کیا تھا کہ بھائی اگر تُو آر ایس ایس میں خوشی کی بات بیچی بھی میں خوشی کی بات تُو مان لے تُو بولتا ہے کہ ہمیں کوئی پارٹی سے مارا مطلب نہیں ہے لیکن اسی پارٹی میں تُو ممبر بن جاتا ہے اسی پارٹی سے تُو چنکے بھی آ جاتا ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ ہم نے پوچھا تھا اگر ہے تو کھل کیا ار ایس ایس کے ہندوستان سے الگ پارٹی ہے ہم نے یہ ہی تو سوال کیا تھا بھجائے اس کے سوال دینے کے اس نے صدای اتحاد کے بارے میں آ گیا ہو یہ فیس ویالو ہے ایک گھر میں چار آدمی سمالنا مشکل اور آٹھ اخایت کے لوگوں کو ساتھ ملے کے چلنا یہ ہمارا کام ہے یہ فیس ویالو ہے یہ فیس ویالو ہے پورے ہندوستان میں اس کا چرچہ ہے یہ فیس ویالو ہے دو ہزار سولہ میں تین لاکھ آدمی کے سامنے اسد مدنی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے صدای اتحاد سے سیکھا ہے جو آج یہ پروگرام میں کیا یہ صدای اتحاد ہے پنجاب تک اس کی کونج ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک پرس کانفرنس کی تھی ہم نے تازیہ تے اجلا شہر پنجاب کی نام سے صدای اتحاد کے یہ کیا بولتا ہے اس کے گہدر گہدر چونگ رکھنا ہے بھائی ہم تو امن کے لیے ہیں صدای اتحاد خائم ہوئے ایک دوسرے کو ساتھ ملے کر چلنے کے لیے صدای اتحاد ناٹ مسلم صدای اتحاد وائس آف یونیٹی آئی کہتے وگٹا یہاں پر سارے انسانیت کو لے کے چلنے کے لیے صدای اتحاد قائم ہوئی ہے یہ سب مسلمانوں کے نام سے اپنی پارٹی کے نام رکھتے ہیں اپنی تنظیموں کے نام صدای اتحاد ایک ایسی تنظیم ہے پوری ریاست پورے دیش کو ساتھ ملے کے چلنے کے بات کرتی ہے یہ صدای اتحاد کا فارمولا ہے رہی گیدر ہم اس لیے نہیں جمعے کہ ہم کو دکھانا نہیں اس لیے ہم نے دکھانا نہیں چاہا کہ ہم نے دکھانا ہمارے اتتے ووٹ ہے آپ ہمارے کو ہوتا دے دو میں آپ کو ووٹ ٹرانسفر کرا دوں گا یا میں آپ کو وو کرا دوں گا یہ ہم لوگاں کا کام نہیں ہے ایسے کم ضرفوں کا کام ہے میں آج تمہارے ضرورے وہ کون شافیر اسے میں کہتا ہوں مکڑ ہیئر ایجی کேشن مکڑ مدو کنسینا سنثہ مانے اید اکرلا هینگی حنا وندس پی کانتہ ٹینشن لے دیر ٹینشن پیڑی نیو اڑا ویٹ்ட چند ونن پیڑسی نیم ملی رو حلے چند ونن ایند دینا آن لائن ریٹ்டிகے کونڈکونڈ تکشنا نیمگے باکی حنا کورتثی ہندوستان کோڑ کمپنی ایدو نمہ ملی رو کمپنی